اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ والا الحسین والا علی بن الحسین والا اولاد حسین والا صحابہ حسین سب سے پہلے تمام کی دیکھنے والوں کو جمعہ الودہ مبارک بہت ہی پاک دن رمضان کا آخری جمعہ ہے رمضان ہمیں شوڑ کر جا رہا ہے جمعہ کا دن اللہ پاک مولا اس دن اس پاک دن کے سائے کرم فرمائے جو بیماری کا سلسلہ ہے کرونا کی وجہ سے کل انسانیت بہت زیادہ پریشانی میں مشکل میں اللہ پاک مولا سب پر اپنا کرم فرمائے اور آپ بھی اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں ہمارا بیسیکلی یوٹیوب چینل علی والے پہ اپنا جو میسیج دینا ہے وہ آپ سب کو دعاوں میں آدھ رکھنے کا اس طرح آپ بھی ہم سب کو دعاوں میں آدھ رکھیں یہ ہمارے بہت پیارے بھائی علی والے چینل کا یہ حسین حسین بھائی اللہ پاک ان کو بھی اس کا حسین حسین دے جو ساتھ ہیں ویڈیو کریڈٹس پہ اور آج دعاوں کے بعد جو ہم جس ٹاپک کے اوپر آئیں گے وہ میری زندگی کا موطہ ہے اور مولا علی تو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور زندگی میں یاد رکھیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہماری زندگی کے جتنے بھی اہم اہم جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہوتے وہ پریکٹیکلی اس چیز کیا ریزرلٹ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضور ہیں ہم بھی کوشش کریں اور ہم بھی بہت کوئی یہ کہلیں کہ نیک اور عالم نہیں ہے بس کوشش ہے چھوٹی سی اللہ پاک مولا اس کو قبول فرمائیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا دو ہزار دس سے دو ہزار دس میں میں بہنی یونیورسٹی میں تھا اس ٹائم یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ مولا کی کتاب ناجر بلاغہ جو امام علی کی کتاب ہے اس سے پڑھنی شروع کی فیس بک سے اس کے بعد ذکر ہوگا جو وہاں سے جتنا کچھ چیزہ وہاں سے جتنا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا جتنا کچھ مدر سے چیزہ وہ سارا آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور ویڈیو کا مقصد اللہ پاک مولا جو ہدایت کا سلسلہ ملا اور جو ہدایت وہاں سے ملی اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کیا جائے وہاں سے میں نے ویڈیو میں مولا کے فرمان پڑھنے شروع کیے لیکن اس کا زندگی کے اوپر کچھ اثر نہیں آرہا تھا اثر اس طرح نہیں آرہا تھا کہ پریکٹیکلی زندگی میں آپ اس چیز کا عمل اس چیز کی جو ایک پاک چیزیں آپ تک آرہی ہیں اس کا عمل نہیں ہیں پھر میں پریشان بھی رہتا تھا کہ ایسا کیا مستہ ہے کہ مولا ایک طرف ہدایت بھی دے رہے ہیں پھر میرے بڑے اچھے دوستے وہ کہتے تھے بس کوشش کرنا یہ چیز چھوٹے نہ اس پاک دامن کو تھام کے رکھنا پھر اس میں نماز آئی تو اس کے بعد میں نماز میں روتا تھا کہ مولا یہ ہدایت تو مل رہی ہے بچ حمل نہیں ہے یہ کیا سلسل ہے بس جب نماز آئی تو اس کے بعد آئیستہ آئیستہ امام کے فرمان کے ساتھ زندگی میں کچھ بہتری آنی شروع ہوئی جب زندگی میں بہتری آنی شروع ہوئی تو میں بہت بہت خوشی ہوئی خوشی اور اللہ پاک مولا کا شکر ادا کیا کہ یہ بہت خیش مولا کا کرم ہوئے پھر ایک جس طرح جو دل میں آئی کہ یا مولا یہ آپ کا جو پیج چلا رہے ہیں فیس بک پہ چیتر سے مجھے یہ ساری ہدایت ملی ہے میں ان کا کسی طرح شکریہ ادا کروں ایک خوب آئی کہ وہاں سے سب کچھ سیکھا تو پھر مولا کا اسی طرح ایک بندہ مولا نے بھیجا میرے پاس اور قبلہ سید محمد علی سبزواری یہ ایکس پرائم منسٹر عاصف زرداری کے ایڈوائزر ہیں تو یہ قبلہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا شاہ صاحب ان کے پیج سے مجھے حضرت علی پیج بک اوفیشل پیج سے ایک دعا چاہیے تو میں ابھی فیل وقت انہیں خود اپنے طرف سے اس کے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے کام کہا ہوئے وہ میں کر نہیں سکتا تو خواب کہیں اب دیکھیں کہ وہ ذات ہے ملوانے والی تو میں نے ان کا پہلے کام کی امانت پھر میں نے ان کو وٹس ایپ پہ ایڈ کیا قبلہ حسن بخاری میں جن کا ذکر خیر کر رہا ہوں سید مولا آپ کو سلامت رکھیں ماشاء اللہ آپ کو ویڈیو بھی ضرور شیئر کروں گا ان کو میں نے وٹس ایپ کیا کہ یہ میری زندگی میں اس طرح سے مولا علی کے پیس سے ہدایت آئی پھر انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ کہا حمزہ آپ سید آتے ہو اور یہ چینج آنا بنتا تھا اور وہ آ گیا تو اس طریقے سے یہ میری زندگی میں موتا ہے اور ابھی کی کوشش کا سلسلہ جاری ہے مہا کی گوٹ سے قبر تک انسان علم حاصل کرنے اور ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز اپنی زندگی میں ایسی رکھیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اچھے عمل آئیں اچھی چیزیں آئیں اور اس چیز سے آپ کی زندگی کے اوپر پوزیٹیو امپیکٹ آئے تو یہ ایک میسج تھا انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہمہ صلی اللہ محمد و عالم حمد و عالی محمد و عالی محمد